بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین ناظرین عدد میں نکاح کے کیس کے حوالے سے عبران خان صاحب کے لیے بہت اچھی خبر آئی ہے اور اب جو ہے ان کی رہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند ایک قدم کے فاصلے پر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدد کے کیس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی بہت بڑت پیش رفت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اسلامبار کی جو تین نشستیں ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن اب پاکستان میں مسلم نون کے جو تین امید واہ رہے ہیں راجہ فورم نواز اور انجم اکیل اور تاریخ فضل چودری صاحب وہ جناب الیکشن کمیشن کے پیروں میں جا کے گرے ہیں کہ تاریخ محمود جنگیری سے ہمیں بچایا جائے خدا کے لیے ہمیں بچا لو کیونکہ ہماری نشستیں جو ہم نے چوری کر کے لیے تھی وہ جاتی بنظر آ رہی ہے اور الیکشن کمیشن اب پاکستان نے اسی طرح توقع کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسب توقع کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان نے یہ غیر آئینی غیر قانونی جو فیصلہ ہے وہ دے دیا ہے اور اپنی چوری جو ہے کیونکہ اس کے اندر الیکشن کمیشن بھی ملوث ہے اور پھر جو تاریخ فضل چودری انجم وکیل اور خورم نواز صاحب کے وکیل نے جو الیکشن کمیشن اب پاکستان کے سامنے دلیل دیئے ہیں آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دلیل مذاکہ خیز اور عجیب قسم کے دلیل ہے دیئے اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی سلوٹ ہے جس نے اس قسم کے بھونڈے دلیل کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیا اس کے علاوہ ناظرین جو 190 ملین پونڈ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سماعات کے اندر کیا ہوا اور جو شاعر احمد فراد ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اینٹی جو یہ دو تین خبریاں پہلے لے لیں کہ شاعر جو احمد فراد ہیں ان کی اینٹی ٹیررس کوسٹ جو کوٹ تھی عدالت تھی اس نے جو ان کی زمانت کی ترخواستی وہ مسرد کر دی ہے اور آپ پتہ ہے نیچلی کوٹ کے اوپر سخت پریشر ہوتا ہے اس نے زمانت نہیں لی آپ کو ہائی کوٹ میں اس کے لیے سپریم کوٹ میں اپیل کریے تو اس کے علاوہ جو ہے 190 ملین پونڈ کیس جو ہے اس کی آج اڈیالہ جیر کے اندر سماعات نہیں ہو سکی اب یہ سماعات جو ہے نا سات جون کو ہوگی تو اب اس کی سماعات بھی جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے سات جون کو ہوگی کیونکہ آپ کوشش کر رہے گے اس کے اندر بھی مران خان صاحب کو سزا دی جائے لیکن آردین سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ عدد میں نکاح کا جو کیس ہے وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو پہلے جائج تھے شارک اور جمن صاحب سیشن جائج وہ جو ہے وہ عدد فیصلہ سنانے والے تھے لیکن پری پلان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بقیدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے ٹرینٹ کر کے بیجے تھا جناب خابر منیکہ صاحب کو کہ آپ نے رونا دونا کرنا ہے پھر انہوں نے رونا دونا کیا اور شارک ارجمند کے اوپر بھی بہت زبادست پریشر ڈالا گیا انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا اور اسلام ادائی کورٹ کو انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ میرا کیس ٹرانسفر کیا جائے اب جو عفضل مجوخہ صاحب ہے ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا تو کل انہوں نے سماعت کی تھی اور اس سماعت کے بعد انہوں نے اگلی جو سماعت کی تاریخ کی مقرر کی تھی ستائیس جون تو اس کے اوپر جو ہے آج پاکستان تحریکن صاحب نے اس کے اندر بقیدہ طور پر عفضل مجوخہ صاحب کو درخواست دی تھی کہ آپ نے سماعت جو ہے بڑی دیر سے رکھی ارلی سماعت تھی اس کی کی جائے تو پہلے تو اس نے انہوں نے کہا کہ کل ہم نے کیس کو کال کیا تھا لیکن کوئی پیش نہیں ہوا تھا اس سے پاکستان تحریکن صاحب کے مقلعہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا اب ہمیں پتہ چلے تو ہم ادالت کے اندر پیش ہو گئے ہیں تو سیشن جالد نے پاکستان تحریکن صاحب گشرا بی بی کی خاص طور پر کہا گیا کہ گشرا بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ جیل میں ان کے لیے رہنا بڑا مشکل ہے عمران خان صاحب تو جیل میں رہ سکتے ہیں اب اس کی سماعت جوہا سات جون کو ہو رہی ہے نظر یہ جو سات جون کو سماعت ہونی ہے بہت ہی اہم ہے اس سے پہلے آپ کو بہت بڑا بریک تو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو سات جون کو اس کے اوپر سماعت ہونی ہے اور کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے کچھ بھی ثابت نہیں ہونا تو اس کیس کے اندر بھی اس کا بھی وہی حیشہ رہو گا جو سائیفر کیس کا ہوا ہے تو اب جو اسٹیفنشمنٹ میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ جناب کسی طرح کو غداری کا مقدمہ بنایا جائے عمران خان کے اوپر جو ایفر یہ ہے کہ بنایا جا رہا ہے حمود الرمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے حالی کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ اس سے پہلے باتیں حمود الرمان کمیشن میں لکھی ہیں نواز شریف صاحب بھی یہ باتیں کر چکے ہیں مریان نواز صاحب بریمی صاحب باتیں خاجہ سعیف خاجہ سعاد رویق سارے یہ باتیں کر چکے ہیں اور یہ حقیقت میں ہے جب حقیقت پر کیسے غداری کا مقدمہ بنائیں گے تو یہ مقدمہ بھی اسی طرح خوب خاتے جائے گا لیکن اسٹیبلشمنٹ کوششی کر رہی ہے کہ عمران خان کو باہر آنے نہ دیا جائے تو اس کے بعد ناظرین جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اسلامباد کے جو تین حلقے ہیں 46, 47 اور 48 کیونکہ اس کے اندر جو سماعت ہو رہی تھی اس سماعت سے لگ رہا تھا کہ جلدی جو ہے ان حلقوں کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا اور کیونکہ جو چوری کروایا ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان نے الیکشن چوری کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے تو اب ان کو بھی خطرہ ہو رہا تھا کہ یہ مسئلہ مسئلہ ہوگا پھر انہوں نے ہی اب تاریخ حضر چودری صاحب کو راجہ خورم نواز کو اور انجہ وکیل صاحب کو کہا کہ آپ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے اندر جاگر درخواست ہیں کہ جی ہمیں اس ججب پر اعتبار نہیں ہے اور ہمارا کیس ٹرانسور کیا جائے اب جو الیکشن کمیشن اب پاکستان ہے وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ کس کے حکم پر چلتا ہے اور جو خسرکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ کس کے حکم پر چلتے ہیں کس طرح وہ رات کو غیب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریزلٹ تبدیل کروایا تھے تو سارا کچھ وہ پہلے قبلے کے نشان کے اوپر جو خیصلہ یہ نہیں وہ سارا کچھ کر چکے ہیں اور اب بھی انہوں نے انہی کے کہنے پر اور یہ آج پھر کلی انہوں نے درخواست دی اور آج اس سماعت کے لئے مقرر بھی ہو گیا کہ اس جلدی الیکشن کمیشن اب پاکستان انصاف دیتا ہے حالانکہ پی ٹی آئی کا جو انٹر اپارٹی الیکشن کا فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن نے تقریباً تین ماہ تک محفوظ رکھا تو الیکشن کے قریب آکے سنایا تھا تو اب جناب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا جی اب الیکشن کمیشن اب پاکستان کے سامنے جو وکلا پیش ہوئے ان دینوں مسلم نون کے عبید وارک انہوں نے دلیل دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹریبنل جو ہے وہ ہمیں سنے بغیر کاروائی کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ٹریبنل نے دو دفعہ آپ کو بلایا ہے پندرہ پندرہ ذارہ آپ کو جلمانا کہ آپ خود ہی نہیں پیش ہوئے تو ٹریبنل کیوں سنے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹریبنل جو ہے وہ تیز رفتاری سے کاروائی چلا رہے ہیں ناظرین یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی بندہ انصاف لینے کے لیے وہ کہے کہ میرا کیس سست چلایا جائے تیز رفتاری سے چلتا ہے ٹریبنل کے ریمارس ہمیں حراسہ کر رہے ہیں یعنی وہ ٹریبنل ریمارس کا حوالہ دیا گیا کہ جو ریمارس جو تارک محمود جنگیری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جس کا بیانی علی فیر جھوٹا ہوگا تو میں اس کو جیل بھیئی دوں گا تو اس کی اوپر وہ حراسہ ہو رہے ہیں حالکہ یہ تو اگر آپ فوجری کریں گے یعنی آپ عدالت کے ساتھ فوجری کریں گے تو اس کی اوپر تو یہی صدا ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی اوپر بھی انہیں اتراز ہے اس سے حراسہ ہو رہے ہیں ان کی دلازاری ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری عدم مجودگی میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے شباہت کھولے اور ان کا مہینہ کرنا شروع کر دیا بھئی عدم مجودگی کا جب آپ کو وہ بار بار بلا رہے ہیں انہوں نے آپ کو نوٹس دیئے ہیں 15000 پر جرمانہ کی ایریٹرنک افسر پیش نہیں ہو اور آپ کیوں نہیں پیش ہو رہے تو کہتا جی ہمیں دلائل کا موقع ہی نہیں ملا اچھا جی موقع کیوں نہیں ملا جب آپ خود نہیں پیش ہوئے تو آپ کو دلائل کا موقع کہاں سے ملنا تھا تو اب یہ ساری باتیں کی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان دلائل کے اندر کیا وزن ہے لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کو آرڈر ہے کہ آپ نے اس صورت میں فیصلہ دینا ہے تو انہوں نے جب آپ ان کی اپیل منظور کر لی آپ جناب 6 جون کے لیے مزید نوٹس کر دیئے ہیں اور اب جو نئے آرڈینس آئے ہیں اس کے دیت اب وہ مسلمین نون کے امیدوار کہتے ہیں ہمارا جو کیس ہے نا وہ آپ ریٹائر جج کے ٹرپنل کو منتقل کریں یعنی کہ پھر وہاں پر جو مسئلہ مسئلہ لٹکایا جائے گا جیسے بھی ریٹائر جج تو جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو دوسری دفعہ کوئی کھانا نہیں دیتا تو اس بیشارے نے کیا فیصلہ کرنا ہے تو اب انہی کے ذریعے جو ہے وہ مسلمین نون چاہتی ہے کہ ہمارا فیصلہ کروایا جائے پچاس پچاس آر وٹوں سے یہ ہار ہوئے ہیں لیکن نہ ان کے اندر کوئی شرم ہے نہ ہینڈلر کے اندر شرم ہے نہ الیکشن کمیشن نہ پاکستان کے اندر کوئی شرم ہوا یا ہے کہ کس طرح کی عوام کے منڈیٹ کو پاؤں کے طرح لے روندہ جا رہا ہے اب ناظرین آخر میں آپ کے سامنے جو معاملہ رکھنا ہے وہ ہے مقصود نشید سنورو کیس تھا اب اس کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد 24 جون کو ہوگی لیکن آج کی سماعت کے اندر بھی جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے جو بغز ہے جو کوئی ذاتی اناد آپ رکھتے ہیں کوئی ذاتی اختلاف ہے وہ واضح طور پر آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ظاہر ہو گیا اس کی اندر جب جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ جو معاملہ بنا تھا یہ اسی معاملے کی وجہ سے بنا تھا جب بلے کا نشان ایک پارٹی سے لیا گیا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب پھر جسٹس اختر منلور نے کہا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے تو پھر آپ اس طرح سچ بولیں ایک پارٹی جو ہے اگر وہ الیکشن کروا لیتی تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا حالانکہ اسی پارٹی پہلے تو قاضی فیض صاحب کو یہ جاننا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن کروایا تھا اور اس کا کون جواب دے گا کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان نے تین مہینے تک فیصلہ محفوظ رکھا تھا پھر سنایا پھر دوبارہ الیکشن ہوئے پھر ان کو بھی مصرد کر دیا اور پھر آپ نے بلے کا نشان چھینہ اب نواز شریف صاحب بھی بلا مقابل الیکٹ ہوئے ہیں آپ نے ان لوگوں کو سنا سولہ لوگ جو اسٹیویشمنٹ پکڑ کے لائی تھی اور انہوں نے بیانات کروایا تو آپ نے ان کے بیانات سن کر وہ فیصلہ دیا تھا اب آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آدمی کرام اس وقت جو صورتحال سپریم گوٹا پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے قاضی فیض صاحب اپنی مکمل طور پر اکثریت ہو چکے ہیں اور وہ جناب اکثریت کھونے کے قریب ہیں بلکہ اکثریت کھو چکے ہیں اب کوئی وجہ جو ان کا تیرہ جنوری کا غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے اس کا وزن اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ جو جسٹس مندوخیل ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں جو کہ حسن رزیوی صاحب ہے منصور علی شاہ صاحب ہے منیب اختر صاحب ہے اور جسٹس عطر من اللہ ہیں تو جسٹس جو عائشہ ملک صاحب ہے ان کے جو ریمارس ہیں ان سے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے معاملہ جو ہے وہ سنی اطاعت کے انصال یا پاکستان دریقن صاحب کے حق میں جاتے وہ نظر آتا ہے پھر قاضی صاحب نے ایک اور بات کی کہ پاکستان دریقن صاحب کے ازاد منی دوارہ کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ وہ بلے کا نشان دے دے یہ قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں یعنی قاضی فیصل صاحب جو فیڈر سے دودھ پیتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان بلے کا نشان وہ بھی پاکستان دریقن صاحب کے کہنے پر سادھ امیدوارہ کو دے دیتا ناظرین اکرام اس نے بلے بات کا نشان نہیں لینے دیا تھا اس کے علاوہ پھر پاکستان دریقن صاحب کے جو سوائی اور قومی سبلیت اور امیدوار ایک ہی الکے گندر موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے چلو ہمیں ایک ہی نشان دینا ہے آپ نے ہمیں درانتی دینا ہے ہمیں بینگل دینا ہے ہمیں جاگر دینا ہے آپ ہمارے پورے پینل وہ ایک ہی نشان دے دیں تاکہ ہمارے لئے احسان الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ ایک نشان نہیں دیا اور قاضی فیضی صاحب دیکھ لیں کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بلے کے لیے اپلا ہی جار رہے تھے آپ کو بلہ مل جاتا یعنی قاضی فیضی صاحب اب وہ اترمین اللہ صاحب نے کہا تھا کہ سچ بولنا چاہئے وہ سچ نہیں بولتے ان کو بتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا فیصل وارڈا صاحب پہلے کیسے کہہ رہے تھے کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھین دیا جائے ناظرین آخر میں آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے جو فیصل وارڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب بڑھ بڑھ کے ماری تھی اور اس کے بعد آج جو وہ بھیگی بلی بڑھ کر انہوں نے سپریم کورٹہ پاکستان میں غیر مشروط طور پر معافی مانگ لی ہے اور آپ نے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے فیصل وارڈا صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات تو شباہ شریف صاحب بھی دے چکے ہیں اس طرح کے بیانات تو تو مولانا فضل الرمان صاحب نے دیا ہے اس طرح کا بیان رہو فحسن صاحب نے دیا ہے تو آپ میر بانے کر کے توہین یہ عدالت کی کاروائی جو ہے اس کو درگزر کیا جائے یعنی فیصل وارڈا صاحب ماں بھی مانگنے کی بجائے الٹا دوسروں پر ازام لگا لیں انشاءاللہ رضا رہے ہیں اگلی ویڈیو ماں سے ملاقات ہوئی چینل کو دور سبسکرائب کیجئے گا